تو وہ اور جس طریقے سے مان رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو لگتا ہے جس طریقے سے کسٹوڈیل لیت ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں عوام سے سرکار کی دوریاں بنا رہا ہے یا فوج یا فوجی اور سائنیکوں کی دوریاں بنا رہے ہیں میں نے شروع میں نہیں کہا کہ کہیں نہیں کمی ہے اگر میں چیپ انرسٹر ہوتا تو میں وہاں کی فوج کو کہتا کہ بھئی آپ آرمی پیرامیٹری فورسز پولیس اور لوکل ایڈمیسٹریشن اور لوکل ایڈمیسٹریشن نے اب میٹنگ بلائی آج اور کل میں جس میں سیکیورٹی فورسز کے سب ہی لوگ تھے جمعہ سے ایڈی جی بھی گئے تھے ایڈی جی لائنڈ آرڈر ڈویزنر کمیشنر گئے تھے ڈی سی ایس پیز تھے اور اس کے ساتھ جو ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریشن تھے موجی پوری کہنی ہمارے ناز صاحب ہے ان کے فادر بھی امیلے تھے اور یہ ریاض ناز ہمارا ڈی ڈی سی کا ممبر ہے الیکٹڈ وہ بھی میٹنگ میں تھا تو انہوں نے بتایا میٹنگ اچھی رہی تو اس کی اس طرح کی میٹنگیں سیکیورٹی فورسز جب میں سیکیورٹی فورسز کہتا ہوں تو میں آرمی پیرا میلٹر اور پولیس کہتا ہوں اور ایڈمیسٹریشن اور یہ جو الیکٹڈ رپیزنٹیوز ہیں ڈی ڈی سی بی ڈی سی ہیں ان کی میٹنگیں منتھلی لیول پہ ہونی چاہیے کوارڈنیشن ہونی چاہیے اور ہر لیول پہ سیویلین سے کانٹیکٹ رہنا چاہیے سیویلین کے کانٹیکٹ کے بغیر آپ بلکل بندوق کے سہارے سے میلٹنسی کو روک نہیں سکتے آپ مانتے ہیں آج رول ہے جینٹ کے میں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ال جی راکھ چل رہا ہے تو وہاں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے دیکھو یہ کہنا آسان ہے لیکن ال جی کا کیا قصور دوسرا ال جی آئے گا اس سے پہلے دوسرا جائے گا جب تک الیکشن نہیں ہوگا اور یوٹی ہوگی تو کوئی بھی ال جی جائے گا تو ال جی تو یہ سسٹم ہے یہ تو یوٹی میں ان بلٹ ہے جہاں بھی یوٹی ہوگا وہاں ال جی ہوگا تو جب تک الیکشنز نہیں ہوتے سٹیٹھوڈ نہیں ہوتی تب تو ال جی ہی چلے گا ایک بہت اہم اور آخری سوال لوں گا کیا اس سب کے لیے پاکستان سے بات چیت کرنا ضروری ہے کیونکہ وہاں کی ریجنل پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہمیشہ کہتے رہے ہیں میں سرکار میں نہیں ہوں لیکن اپنی بدھی سے کہہ سکتا ہوں اپنی عقل سے کہہ سکتا ہوں پاکستان تو شروع سے ہی سنتالی سے جب یہ ابھی ہمارا جمع کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ الہاق بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی شروعات وہیں سے ہوئی اور پیوکو کا حصہ لے لیا انہوں نے لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہاں کیونکہ میں منسٹر آف سٹیٹ ہوم بھی رہا ہوں اور بہت راجیو جی کے وقت میں اور اس میں بہت کام کیا ہے ملٹنسی تین قسم کی ہوتی ایک تو بالکل فیس ٹو فیس لڑائی لڑتے ہیں پھر آپ کے دوسرے قسم کی لڑائی ہوتے ہیں جو سرفیس پہ ہوتے ہیں جو خبر دیتے ہیں ادھر سے کون اور ایک ہائیبرڈ والی ہے ہائیبرڈ والی میں سرکار کا کوئی رول نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے ہمارے دونوں قسم کی چل رہی ہے ہائیبرڈ بھی ہائیبرڈ بھی سرفیس بھی اور فیس ٹو فیس بھی تو یہ ہائیبرڈ بھی وہیں سے آتی ہے اور ہائیبرڈ کو چلاتے ہیں کہ جو پرو پاکستان یا جمع کشمیر کو فری کرانا چاہتے ہیں وہ آرگنائزیشن اور فیس ٹو فیس اور یہ گسپیٹ یہ اور باقی وہ وہاں کی آرمی اور وہاں کی سرکار اس کو کرتی ہے تو اس لیول پہ دونوں لیول پہ ان کو کرنا چاہے یہ کون سی والی ہے اور اس کا علاج نکالنا حل نکالنا شکریہ بات چیت کرنے کے لیے کافی قیمت سامیں قلام نبی آس صاحب نے دیا اور ناراض ہیں اور اپنا دکھ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے سیویلینز اور ہمارے فوجیوں کو ناحقی شہید کیا جا رہا ہے ویڈیو دین علی سعادت کے ساتھ تابش کمال دلی